اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہتاریخ تیس جنوری دوہزار بائیس بروز پیر کو میں انام الرحمانی ازدانی آپ لوگوں کی خدمت میں ورلڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سمات فرمائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان میں ایک بہت بڑی خوشی کی خبر آئی ہے انڈر نائنٹین گلز کرکٹ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی وہ فائنل جیت گئی ہے اور یہ سمجھے کہ پہلا ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی وومنس کرکٹ میس تھا اس میں انگلینڈ کو شکست دی ہے اس بات کی زیادہ خوشی ہے سات وکٹ سے ہرا دی ہے پورا انڈیا جو ہے جشن منا رہا ہے دوسرے نمبر پر ہندوستان سے ایک بڑی خبر ہے کہ بھارت جوڑو یادرہ راہل گاندھی کے قیادت میں جو چل رہا ہے سات سپٹمبر سے ہی اور یہ کافی لمبا لانگ مارچ آپ کہہ سکتے ہیں پینتیس ستر کلومیٹر سے بھی زائد ہو گیا ہے آج اس کا آخری پروگرام ہوگا جس میں تئیس اپوزیشن پارٹیوں کو دعوت دی گئی ہے شری نگر میں یہ ختم ہونا ہے اور بارہ پارٹیاں آ رہی ہیں اور سمجھے کہ یارہ پارٹیاں نہیں آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کانگریس کی کامیابی سے زیادہ پرولم اپوزیشن ہی کو ہے پھر بعد میں پرولم بی جی پی کو ہے تو سب لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں لیکن اگر نکلتا ہوا سورج کو چڑھتا ہوا سورج کو کوئی روک نہیں سکتا تو اگر کانگریس کمر باندھ نہیں ہے محنت کرنے کے لیے راول گاندی تیار ہو گیا ہے پربانی دینے کے لیے تو پھر اس کو پبلک سپورٹ ملے گی اور اپوزیشن کی یونیٹی ہو یا نہ ہو پبلک کی یونیٹی ہو سکتی ہے اور پبلک کی یونیٹی دے کر کے پھر اپوزیشن خود جڑ جائیں گے ادھر تیسی خبر جہاں کانگریس کے لیے بہت اچھی آئے ہیں کہ ایک سروے ہوا ہے اور یہ سمجھے کہ مین اسٹری میڈیا کی جانب سے سروے ہوا ہے اور مین اسٹری میڈیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ گودی میڈیا کہلاتی ہیں تو گودی میڈیا کی طرف سے جہاں سروے ہوا ہے مہاراست کو لے کر کے کہ ابھی اگر الیکشن ہو جائے مہاراست میں لوگ سبھا کی تو کیا ریسلٹ رہے گا تو مہاراست میں ٹوٹل ارتالیس سٹ اس کو وہ چوتیس سٹے دے رہی ہیں اور بقیہ جو ہے چودہ سٹے وہ اکناس شنڈیا بی جے پی کو جا رہی ہے تو اس سے بی جے پی کے حالت خراب ہو گئی ہے پھر اس کے بعد یہ خبر ہندوستان سے گوتم اڈانی پہ جو بہت بڑا حملہ ہوا ہے یعنی ایکنومیکل حملہ جس کو بولیں گے کہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے ہنڈٹ بر ریسرچ کمپنی اس نے الزام لگایا تھا اور اٹھاسی سوال کے قریب پوچھے تھے اڈانی گروپ کے کہ آپ یہ خبر خرابی ہے یہ کمی ہے اس کا جواب دیجئے اس کا جواب دیجئے تو یہ سمجھے کہ چوبیس جنوری کو یہ ریپورٹ شائع ہوئی اور یہ پانچ چھ دن میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے پوری کمپنی کا یعنی اڈانی کمپنی جہاں وہ لسٹڈ کمپنی سات بڑی کمپنیاں ہیں اس کی کل ملا کر کے اس کا ابھی تک جو خسارہ بتایا جا رہا ہے 48 بلین ڈالر کا آپ صحیح سننیں 48 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے آج اڈانی گروپ نے اس کا جواب دیا ہے اب جواب بھی دیا ہے تک کتنے پنے بھی دیا پوری کتاب بھی لکھ دیا ہے 413 پیج جنگ مدر میں 313 تھے یہ 413 پیج کے جہاں جواب دیا ہے اس کا 413 پیج آپ پڑھیں گے نہ ہم پڑھیں گے کوئی تو پڑھے گا نہیں تو اس کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ اس نے کہا ہے کہ یہ مجھ پہ اٹیک نہیں ہے یہ انڈیا پہ اٹیک ہے اور یہ کلکولیٹڈ اٹیک ہے انڈیا پہ اور انڈیا کے انسٹیٹوشن پہ اٹیک ہے تو آپ کو یہ باتیں کچھ سننے سے نہیں لگ رہے یعنی بی بی سی کے بھی جو ڈاکومنٹس آیا تھا تو اس میں بھی لگا کہ یہ جہاں مودی پہ اٹیک نہیں ہے یہ انڈیا پہ اٹیک ہے انڈیا پہ بھی اٹیک ہے وہ سپریم کورٹ پہ اٹیک ہے تو یہ دونوں بڑا بھائی چھوٹا بھائی جہاں دونوں بھاشا سیکھ گیا ہے کہ اپنے اوپر الزام کو کس طرح سے جہاں وہ انڈیا پر بنا دینا ہے آئی سے پہلے کانگریس بھی بنائی تھی اندرا is انڈیا یہی نعرہ چلتا تھا ابھی جہاں مودی is انڈیا اٹھانی is انڈیا ان دونوں اگر یہ گلتی بھی کریں اور اگر آپ غلط بول دیں گے تو انڈیا غلط ہو جائے گا تو ایسا مت کرو تو اب یہ دیکھیں اس کا جواب دیا ہے پھر اس کے طرف سے جواب آئے گا تو اب جو بھی ہوئے بات ہم آگے کرتے رہیں گے اس کے علاوے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں کل یا پرسو ایک بس حاصل ہو گیا تھا تو میں اس پر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن اتنا دیدناک حاصل تھا کہ میں پھر بنانا چھوڑ دیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا یعنی 48 میں سے 40 سے زیادہ لوگ جل کے راکھ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ بلوچستان کی جو راجدھانی ہے کوئٹا وہاں سے بس آ رہی تھی یا وہاں جا رہی تھی کراچی سندھ کی جو راجدھانی ہے اور کسی بریس سے بس ٹھکرا گئی شاید ڈرائیور جہاں نیند میں آ گیا ہوگا اور وہ کھائی میں گر گئی یا کھائی میں گرنے کے بعد آگ لگ گئے تو میں جس وقت نیوز پڑھ رہا تھا اس وقت دو تین لوگ کسی طرح اس کو بچایا جا بایا تھا بکیہ سب لوگ جاں بھاگ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام لوائکین کو صبر جمیل عطا کریں اور گورنمنٹ یہ ان کو کچھ کر سکتی ہے ان کے وارثین کو تو ضرور کرنا چاہیے دوسری خبر آ رہی ہے پاکستان سے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے بائی پول الیکشن 33 سیٹوں پہ اب وہ اتنے زیادہ سیٹ کہاں سے آگے خالی ہوئے تو یہ جنوری میں عمران خان نے الیکشن کا دباؤ بنانے کے لیے اپنے جو نیشنل اسمبلی وہ لوگ یہ ہیں کیا بولتے ہیں آپ میمبرہ پارلیمنٹ سمجھے ان سے ریزائن دلوائے تھے آپ سوچے کہ ریزائن بہت سارے لوگ دے دیں گے تو الیکشن کرانا مجبوری ہو جائے گی لیکن الیکشن کمیشنل نے کہا الیکشن نہیں ہوگی بائی پول الیکشن ہوگا اب ادھر پاکستان تاریخ انصاف بھی زید پڑ گئی ہے اب اس نے نیا ایک پیترہ مکال دیا ہے یہ جتنے بھی تینتیس سیٹ پر الیکشن ہونے ہیں بائی پول سترہ مارچ کو سب پر پی ٹی آئی کے طرف سے ایک ہی کنڈیڈٹ رہے گا اور وہ کون رہے گا آنلی عمران خان سب پر اب یہ دیکھ لیجئے یہ پاپلیٹی دکھانے کا ایک اچھا موقع ہے اس کو گرچہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا ہر ایک کا کیونکہ اگر عمران خان سارے پر جیت جائے گا تو اس کو تو سیٹ ایک ہی رکھنا ہے پھر جو بتیس پہ پھر الیکشن ہونا ہے پھر بتیس پہ الیکشن ہوگا پھر وہ بتیس پہ کھڑا ہو جائے گا پھر وہ ایک کو رکھے گا ایک تیس کو خالی کرنا پڑے گا پھر ایک تیس پہ لے تو یہ جو ہے ذریب ملک پاکستان جس کا جو ہے ڈیزل پٹرول جو ہے ڈھائی سوز اوپر چلا گیا ہے یہ کہاں سے جیل پائے گا تو اب یہ دیکھیں یہ تماشا چلنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ تین چار روز پہلے میں پڑھا تھا خبر میں بھی سنا تھا کہ یو اے ای کے صدر محمد بن زائد النہیان وہ پورے خاندان کے ساتھ پاکستان آئے ہیں آنواز شریف سے بھی یہ شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی اب آج خبر آ رہی ہے کہ پھر وہ آ رہے ہیں جی مسئلہ ہے میں بہت زیادہ غور کہا کہ بھئی کیا ہے بلکہ ایک ٹی وی چینل پہ تو ایک دو جو ہے ایک لڑکہ ایک لڑکی وہ کہہ رہا ہے کہ آج آ رہے ہیں پھر پندہ سکن کے بعد وہ لڑکی بولے یہ ہے کہ چار روز پہلے آئے تھے تو آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے جہاں تا میں گیس کر پا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ چار روز پہلے یہ لوگ شکار ویکار کرنے آئے ہوں گے کیونکہ عام طور سے یہ لوگ نومبر سے جنوری تک شکار کرنے آتے ہیں پاکستان میں یہ باز وغیرہ جو چڑیا ہے کیونکہ یہ سنٹرل ایشیا سے یہ چڑیا اڑھ کر کے ادھر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ فارم ہاؤس کے طور پہ پاکستان کے علاقے میں آتے ہیں اور پیسہ ویسا بھی بانٹتے ہوں گے پھر چلے جاتے ہوں گے تو وہ سمجھے کہ اپنے ویزٹ کے ٹور پہ آئے ہوں گے آج لگتا ہے کہ اوفیشل ان کو ریسیو کیا جائے گا لہذا بہت زیادہ اسلام آباد میں تمام کیا گیا ہے کچھ خبرات آ رہے تھے کہ اسکول وغیرہ بھی بند کر دی گئی ہے اب یہ دیکھئے محمد بن زائد انہیان سے نواز شہباز شریف کچھ ٹان پاتا ہے یا نہیں ٹان پاتا ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ مہارت ہے اس معاملے میں اب خبر ادھر آ رہی ہے کہ کل سے جو ہے کتیس جنوری سے آئی ایم ایف کے لوگ آنے والے ہیں اب وہ نیگوشیویشن کریں گے اور اس میں ان کا جو ہے بزید مطالوہ یہ ہے کہ تم ہر چیز کے دام بڑھاؤ اور غریب پبلک میڈیم کلاس کے پبلک تم دام بڑھا کر کے خون چوسو ہر چیز کے دام بڑھا دو مطلب ایک ایک دن میں پہتیس پہتیس روپیہ ڈیزل کے دام بڑھنا ہے اب ٹرانسپورٹ کا دام بڑھ جانے سے آپ سمجھ جائے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب یہ جہباز شریف آیا تھا کسی لیے میں تو کبھی کبھی سوچ کر کے کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یہ کس مقصد سے آیا تھا کیا دینے آیا تھا کیا نیت کر کے آیا تھا اس کی مثال تو میرے ذہن میں بس جیسی آتی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اور وہ سمجھے کہ آئی سی او میں ہے اور اس کو کوئی ڈاکٹر جو ہے علاج کر رہا ہے اور وہ بچارہ ٹرائے کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کہ اس کو کسی طرح ہوش میں لائے جائے اور وہ بچارہ جائے صحیح سے پروپر ٹھیک نہیں ہو پارا پیشنٹ تو ایک دوسرا آدمی دوڑا دوڑا آتا ہے اور کہتا کہ نہیں ہم کوئی یہاں سے لے جانا ہے تم سے علاج نہیں کرانا ہے تم جاؤ یہاں سے وہ کہتا نہیں روک جائیے اب ہی ہو جائے گا نہیں نہیں تم ہٹو اور پیشنٹ کو لے کر کے نکل جاتا ہے ایمبولنس میں اور پھر راستے میں گاڑی دوڑاتا رہتا ہے کوئی ہسپیٹل اس کو لینے کے لئے تیاری نہیں ہے ہر ہسپیٹل فل ہے تو وہ بے وقوف جائے پہلے ہسپیٹل پتا نہیں کرتا ہے بات نہیں کرتا ہے اب وہ پیشنٹ کو لے کر کے وہ ایمبولنس میں کھوم رہا ہے یہی حال جائے شہباز شریف کا ہے عمران خان جو کچھ بھی تھا وہ کسی طرح سے گاڑی کھیچ رہا تھا کم سے کم غیر اتھمیت کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا لیکن یہ سارے آ گئے بارہ تیرہ پارٹی مل کر کے اور آپ گارا کہ ہم کو دشاہ ہی نہیں پتا چلا کہ کدھر جانا ہے کوئی ہم کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے خوش شہباز شریف گارا کہ بھیک نہیں دے رہا کوئی مجھے عزت نہیں کر رہا اب تو اتنے میمز بن رہا ہے کہ مطلب علامان والحفیظ مطلب شہباز شریف تو ایک طرح سے زلط کا سیمبل بن گیا ہے تو آپ دیکھئے کہ ابھی وہ کہاں تک شریلنکہ بنائے بھی کر تو وہ چھوڑے گا نہیں ہے وہ تو پورا اب مریم نواز بھی آگئی ہے کلوزے تقریر کر رہی تھی بتائیے یہ ساگڈار جس آدمی بلاور بھٹو یہ سارے تو کلاکار ہی سب ہیں فضل الرحمان صاحب اب نہیں کچھ ملتا ہے تو وہ فواز چودری کو گرفتار کر لیتے ہیں تین تین ریمانڈ ایک کیس میں مانگتے ہیں اب یہ بتائیے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایران کے بارے میں ایک بہت خطرناک معاملہ ہو گیا کل میں بتایا تھا آپ کو کہ درون اٹیک ہوا ہے لیکن یہ درون اٹیک جو ہے یہ معمولی اٹیک نہیں تھا یہ تہران پہ نہیں تھا تہران کے نیچے جو ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر دوسرا ایک شہر ہے ملیٹری بیس ہے اسفہان وہاں پر اٹیک ہوا تھا اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ تین درون اٹیک ہوئے دو کو ہم نے انٹرسپٹ کر لیا لیکن ایک ہٹ کر گیا لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا اس کے جو شولے اٹھ رہتے تو اس سے لگ رہا تھا یہ نقصان تو ہوا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے اس معاملے میں تو جھوٹ دوا کے سب لوگ بولتے ہیں پبلک کو خوش کرنے کے لیے تو نقصان تو ہوا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا ہے جتنا دشمن نے چاہا تھا اب اس کے بارے پتا گیا کہ یہ درون حملہ اتنا بڑا کس نے کر دیا اور ایران بدلا کیوں نہیں لے رہا کسی سے تو پتا چلا امریکن اوفیشل نے کہا کہ نام بد بتانا اور ایک اخبار والی کو بول دیا کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے اسرائیل کی عادت ہے کہ وہ سیریا پر اٹیک کر دیتا ہے اب وہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے وہ دبا دیتا با اب ایران تو ہے وہ آزربائجان سے لڑ سکتا ہے افغانستان سے لڑ سکتا ہے پاکستان سے لڑ سکتا ہے سعودی سے تو نیند میں بھی اٹھا کر کے وہ لڑنے کے لئے تیار ہے لیکن وہ اسرائیل سے نہیں لڑے گا تو وہ جہاں اسرائیل نے اس کو وارننگ دے دیا ہے اب یوکرین والا بھی کہا رہا ہے کہ دیکھو کم سکم جہاں اس کو ادھر تو نکٹو کے کم سکم وہ ڈرون رون نہ بھیجے رشیہ کو اب یہ دیکھیں یہ معاملہ جہاں تحقیقات پہ پہنچتی ہے تو معاملہ اسکلیٹ ہوتا ہے یا رک جاتا ہے اسرائیل کی اگر بات کریں تو اسرائیل میں نتین یاہو نے اپنے آرمی کو فری ہینڈ دے دیا ہے ان فلسطینیوں کی اسکولنگ کرو اب یہ ڈپلومیٹک وارڈ اس نمال کیا تھا معاملہ کیا ہو گیا تھا کہ جمرات کے روز اسرائیلی آرمی نے جینین علاقے میں نو فلسطینیوں کو مار دیا تھا اس کے کاؤنٹر کے طور پر فلسطینی نوجوان نے یورش علم میں سات یہودیوں کو مار دیا جمعہ کے روز اس سنیچر کو ایک حملہ اور کیا جس میں دو لوگ اور غائل ہو گئے اب نتین یاہو کہہ رہا کہ اس کے ہم بدلہ لیں گے تو بدلہ کے طور پر تو ایک اس نے کہا کہ ہم یہودی جتنے بھی ہیں ویسٹ بینک میں ان کو اور بھی لائسنس والے ہتھیار فرام کریں گے تاکہ وہ سیلوڈیفرنس کر سکیں گے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آرمی کو کہا کہ تم کو چیسے ہو اسکولنگ کر دونے ہوتی اب آپ دیکھیں وہ جو لڑکا جہاں گولی چلایا تھا اس کے پورے گھر کو ڈیمولیش کیا جا رہا پورے خاندان کو سبق سکھا جا رہا اب کئی پچاسوں کے قریب جو آرسٹنگ ہو چکی ہے تو اب یہ جہاں بگلے کی کارروائی اسی طرح ہوتی ہے اب اس میں ایک بڑا جہاں ڈیولپمنٹ یہ آیا ہے کہ امریکہ کا جو سیکریٹری جنرل ہے انٹینی بلنکن سیکریٹری آف اسٹیٹ بولتے ہیں لو تو جیسے فورن منسٹر جو ہوتا ہے وہ کل پہنچ چکا ہے ایجپٹ اور ایجپٹ میں آیا ہے اس کے بعد جہاں آج وہ جائے گا اسرائیل اسرائیل میں یورش علم بھی جائے گا اور رام اللہ بھی جائے گا یورش علم میں بنجامین نتنیہو سے ملکات کرے گا اب کل پھر جہاں منگل کو محمود عباس پلسٹین آتھارٹک کے جو پریسیڈنٹ ہے اس سے ملکات کرے گا اب ایجپٹ کس لئے آیا ہے ایجپٹ اس لئے آیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں پچھلے سال جو حماس اور اس کے درمیان جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے اس میں جو سیس فائل کرانے کا جو رول ادا کیا تھا وہ ایجپٹ نہیں کیا تھا اور یہ سمجھیں کہ میڈل ایسٹ میں یہ اسرائیل اور اس کے درمیان جہاں ایجپٹ ایک نیوٹرل کا کردار ادا کرتا ہے تو اس کو ساتھ ملینے کوش کرے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اسرائیل کا ایک ویسٹ بینک کا معاملہ ہے پھر وہاں جو ایکسٹریمیس سرکار آگئی ہے اس کا معاملہ ہے پھر اسرائیل کا انٹرنل معاملہ چلنا ہے سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنے کے جو چلنا ہے اس کے لئے پروٹیشٹ ہو گیا چلنا ہے تو اس میں ہی ایجپٹ کے تجربہ سے فائدہ اٹھائے گا دوسرے نمبر پر جہاں لیبیا کا معاملہ پھسا ہوا ہے سودان کا معاملہ پھسا ہوا ہے لیبیا میں جانتے ہیں کہ دو فیکشن میں پورا ملک بٹا ہوا ہے معاملہ قصافی کو سمجھے کہ دو ہزاری گیارہ میں مار دیا گیا تھا اس کے بعد سے وہاں سیویل وار ہے اسٹن پارٹ میں دوسرے کی حکومت ہے خلیفہ ہفتار کی اور تری پولی جراج دھانی اس میں دوسرے کی حکومت ہے عبدالحمید ڈیبون یا کیا نام ہے اس کی ہے اب ایک کو ویسٹ بیک کرتا ہے ایک کو رشیا بیک کرتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ پورا ہمارے کبز میں آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ لیبیا کا مسئلہ پسا ہوا ہے اور اس میں جہاں الیکشن کا بھی ٹیم قریب آ رہا ہے اور الیکشن میں جہاں خلیفہ ہفتار کے جیتنے کے چانسز آتا ہے جس کو رشیا بیک کرتا ہے تب اس لئے امریکہ کا موڑ خراب ہے آپ جانتے ہیں کہ ایجپ سے کتنی دلچسپی ہے امریکہ کو آج تک ملیٹری ایٹ بھیج رہا ہے جس لئے کہ تم نے کمال کر دیا کہ اخوان المسلمین کا حکومت کو لڑ دیا ایک تو ایجپ آنے کا یہ مقصد ہے دوسرا سودان کا آپ جانتے ہیں کہ ملیٹری کو ہو گیا تھا تو وہاں بھی سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو یہ تین چار مقاصد کے تحت سمجھیں کہ امریکہ کا جو ہے فورنڈ منسٹر وہ آیا ہوا ہے آپ دیکھیں اس کو کامیابی کتنی ملتی ہے ترکی کی اگر بات کریں تو تیب اردگان کل جہاں نوجوانوں سے خداب کرنا تھا تو اس میں اس نے اشارہ دیا کہ سویڈن کو تو بھول جانا چاہیے جو اس نے حرکت کی ہے کہ اب جہاں اس کو ہم نیٹوں میں شامل ہونے دیں گے جہاں تک فنلینڈ کا معاملہ ہے تو فنلینڈ کے لیے ہمارا الگ رسپانس ہو سکتا ہے اور ایسا رسپانس ہو سکتا ہے جس سے سویڈن جہاں شاک ہو جائے گا تو وہ اشارہ دے دیا کہ فنلینڈ اگر اکیلے جوائن کرنا چاہے تو میں اس کے راستے کے بہت زیادہ رکاوٹ نہیں بنوں گا جو ہمارے کچھ کنسن ہیں وہ اگر میٹ کر دے تو اس کا جو معاملہ ڈیفرنٹ ہے سویڈن کا معاملہ زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کیونکہ سویڈن جہاں وہ باغی گروہ کا ایک طرح سے حب ہے اور دوسرے نمبر پر اس نے قرآن جلا دیا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اب تو ترکی نے جو سویڈن کو کہا ہے کہ جو ہمارے یہاں سے دہشتگرد بھاگے ہوئے ہیں آتم وہاں جو اپنے جگہ پناہ دیا ہوئے تو پہلے تو تینتیسی کا مطالبہ تھا آپ تو کہا رہا کہ ایک سو بیس لوگ ہم کو واپس چاہیے سویڈن والے کے گورنمنٹ جو وہاں کے سپریم کورٹ کر رہے کہ نہیں جائے گی یہ سب تو سویڈن کا معاملہ تو لٹکتا نظر آ رہا ہے فنلینڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ دے دے کیونکہ فنلینڈ کو روکنے کا کوئی جواز بھی نہیں ملنا کیونکہ ترکی پہ بھی بہت زیادہ دباؤ ہے رشیہ اور یوکرین کے جنگ کے تعلق سے بات کی جائے تو رشیہ نے حملہ بہت تیز کر دیا ہے اور کل کی خبر ہے کہ خیرسون اور خارکی میں بہت تاور توڑ حملہ کیا ہے چار لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے لیکن ادھر ہتھیار سپلائی کرنے کی جو بات ہے تو ٹینک سے آگے آپ فائٹر جٹ کی بھی پاس شروع ہو گئی ہے تو وہ بھی دینے کے لئے لوگ تیار ہو رہے ہیں صرف جرمنی جو ہے نانا کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہماری تو پرانی عادت ہے کہ پہلے ہم نانا کرتے ہاں کرتے ہیں لیکن فرانس نے کہا ہمارا رفائل تیار ہے لے جاؤ کتنا لے جانا ہے بکیہ اور لوگ بھی جو رہا ہے ایف سسٹین وغیرہ دینے کے لئے تیار ہیں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو ایف سسٹین سے بھی آگے بڑھ کر کے اپنے ملک میں بہترین فائٹر جٹ لانا چاہتے ہیں تو ان لوگ کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو ہٹانے ہی والے ہیں تو گفت میں یوکرین کو ہی دے جائیں گے لے جو بھائی تو یہ جو ہے رشیہ کے لئے اب میں تو پہلی بتا دیا تھا جس روز ٹینک دینے کی بات آئی تھی اسی روز میں بتا دیا تھا کہ یہ دو چار روز کے بعد جب فائٹر جٹ کی بات شروع ہو جائے گی اب یہ فائٹر جٹ سے بھی آگے جو ہے لانگ رنج میزائل کی بات شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھے گا ان قریب وہ لوگ دے بھی دیں گے اور یوکے سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ اس کا سابق پریسیڈنٹ بوریس جانسن جو تھا یعنی ریشی سونف سے پہلے لسٹرس آئی تھی اور اس سے پہلے جو بوریس جانسن تھا جو جوکر ٹائپ کے لگتا ہے وال والی درودر رکتا ہے اس نے آج ایک بات ریویل کیا ہے کہ یہ اٹیک سے پہلے جب ہم لوگ رشیاں کو سمجھاتے تھے اور پھر نہیں سمجھتا تو دھمکاتے تھے کہ ہم لوگ پھر ساتھ دیں گے یوکرین کو تو اس نے ہم کو مارنے کی دھمکی دے دیا تھا کہا تم کو تائسے ہی اڑا دیں گے اب اس کے ریپورٹ میں کیمرہ لگا ہی رہا تھا کہ وہ ریپورٹ آ رہی تھی تو کال میں ہیڈنگ دیکھ پایا تو کل اس کے بارے میں پڑھ کر کے اچھے سے بتاؤں گا یوکے میں ایک بڑا مسئلہ آیا ہے کہ ریشی سنگ جو وہاں کا پرائے منیسٹر ہے تو جس پارٹی کا وہ پرائے منیسٹر ہے یعنی کنزرویٹی پارٹی اس کا جو پریسیڈنٹ ہے چیئر پرس ہے جیسے انڈیا میں جو ہے انڈیا کا پرائے منیسٹر نرین مودی ہے لیکن بی جی پی کا جو ہے پریسیڈنٹ کون ہے جی پی نڈڈا ہے تو ریشی سنگ نے کنزرویٹی پارٹی کے جو چیئر مین ہے اس کو فائر کر دیا ہے کیونکہ اس پر الزام لگایا تھا ٹیکس فراؤڈ کے تعلق سے تو اس پر انکوائری بیٹھی تھی انکوائری میں وہ غلطی پر پایا گیا ہے تو اس کو جو ہے آؤٹ کر دیا ہے اس کا نام ہے ندیم زہاوی جو عراق کا رہنے والا تھا وہاں سیٹل کر گیا ہے تاب اس سے جو ہے کچھ نہیں ہوگا تو کم سکم کنزرویٹی پارٹی کا جو ہے دھچکا تو لگے گا ہے اسی کے ساتھ جرمنی سے یہ خبر آ رہی ہے کافی انٹریسٹنگ خبر ہے جس کے وجہ سے نیٹو کو کافی بڑا جھٹکا بھی لگا اور اشیاء کو ایک موقع بھی مل گیا نیٹو کا چیف ابھی ساؤتھ کوریا گیا ہوا ہے ہوا گیا کہ یورپین کانسل کی میٹنگ چل لئی تھی تو اس میں یورپین کانسل جس میں جتنے بھی کنٹریز ہیں یورپین یونین میں یعنی 27 ہیں اس کے ہیٹ آف دا گورنمنٹ بیٹھتے ہیں تو اگر ہیٹ آف دا گورنمنٹ کو ٹائم نہیں رہتا ہے تو پھر اس سے نیچے لیول کے جو لوگ رہتے ہیں مدھا فارن منسٹر وغیرہ وہ لوگ جاتے ہیں پھر میٹنگ کا کرتے ہیں تو اس میں جرمنی کی فارن منسٹر علی لینا بیر باک وہ بھی موجود تھی تو جب میٹنگ شروع ہوئی یورپین یونین کی جو ہے ہیڈ کوارٹر بریسل میں بیلجیم کی راجدھانی بریسل میں تو وہاں ان لوگوں کی میٹنگ چل لی تھی تو میٹنگ میں ابھی جانتے ہیں میں ابھی شیئر کیا کہ یوکرین کو لوگ بھر بھر کے ہتھیار دینے کی بات کر رہے ہیں ٹینک جو ہے آپ جانئے کہ یوکرین والے سے پوچھے تھے کہ آپ کو کتنی ٹینک کی ضرورت ہے کتنا چاہیے تو اس نے دل کھول کے بول دیا ایسے ہی کہ ٹین سو چاہیے مطلب اس کو امید نہیں تھی سو ملنے کی بھی لیکن تو بولا کہ جب پوچھ رہا کتنی چاہیے تو اس نے کہا ٹین سو چاہیے اور لوگوں نے وعدہ کتنا کر دیا ہے ٹین سا اکیس کا اور لیڈی وعدہ ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے اس میں تھوڑا سا گیم کر دیا آئین لوگوں گیم کیا کر دیا ہے کہ اس نے کہا ہمارا جو ابرام ٹینک ہے ایم بن وہ دو ہزار چوکیس سے پہلے ہم نہیں دے پائیں گے اب جو ارمنی کاریت تم تب بے وکوب بنا دیے ہم تو شرط لگائے تھے تم دو کہ تب ہم ہاں بولیں گے اب تم ہاں بولے لیکن کہا نہیں پریکٹیکل ہم دو ہزار چوکیس سے پہلے نہیں دے پائیں گے کہ کیوں تو ریڈیس پوزیشن میں کہ نہیں اس میں کچھ پارٹس ایسے لگے ہوئے ہیں جو ان کمپنی کے بنی ہوئے ہیں جس نے یہ کنڈیشن لگا دیا ہے کہ آپ دوسرے ملک کو ٹانسور نہیں کر سکتے تو اب ہم لوگوں کو اس ٹینک میں وہ پارٹس نکال کر کے دوسرا پارٹس لائیں گے لگائیں گے پھر وہ ریڈی ہوگا تب بھیج پائیں گے اس میں کم سکم ایک سال لگائے گا جرمانی نے کہا تو اچھا بے حکوب بنائے تم تو یہ تو ایک امریکہ نے ہاتھ کر دیا ہے دوسرا ایک ہاتھ اس کے جائے ہو فورنڈ منسٹر نے کر دی اول آف شوز پریشان ہو گیا وہ معاملہ کیا ہوگا کنڈوں کی میٹنگ چل لائی تھی تو جو مدد کرنے کی سچویشن ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹینک کیا فائٹر جٹ لے لو جو بھی مانگو لے لو رشیہ کو ہراو کسی طرح کیونکہ آپ وہ لگ رہا ہے کہ وہ جہاں ایک سال ہو گیا ہے اکیلے آپ جھیلتے جھیلتے پریشان ہیں دیکھیں رشیہ کو پرولم کیا ہے ابھی کہ رشیہ کے پاس جہنے ہتھیار کوئی بھی ملک کو کتنا بنا پائے گا اکیلا ملک ہے کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے اور ہتھیار میں جو پرولم آیا ہے کمپنی تو ہے فورن فورن ٹینک بھی بنا سکتے ہتھیار بھی بنا سکتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہتھیار بنانے کے لیے مختلف پارٹس لگتے ہیں اس میں اور وہ مختلف پارٹس جہنے مختلف ممالک سے آتے ہیں اب اس پر جو سینکشن لگا ہوا ہے تو وہ دوست ممالک بھی پارٹس اس کو نہیں بھیج پا رہے ہیں کیونکہ وہ اس کا ریلیشن ڈاریٹ جو ہے ہتھیار سے یعنی کچھ پارٹس اگر انڈیا سے بھی بن کے زیادہ تھا انڈیا سے مانگ رہے گا وہ پارٹس بھیج دو انڈیا کے رہے ہیں یہ تو نہیں بھیج پائیں گا چمڑے کا چپل بولی تو ہم بھیج دیتے ہیں تو اب اگر جہاں کوئی ہتھیار ہے اس میں دو پارٹس کی بھی ضرورت ہے اب وہ رشن کمپنی نہیں بناتی ہیں تو اس کا وجہ سے پورے ہتھیار نہیں بن پائیں گے تو یہ ایک مصیبت ہے تو اس وجہ سے وہ گھرتا دیکھ کر کے سب لوگ لگتا ہے نیٹو نیٹو نے کل اعلان بھی جاری کیا کہ we are ready to fight کہ اگر تم مجھ سے لڑنے کے لئے تیار ہو تو ہم بھی لڑنے کے لئے تیار لیکن ابھی جرمنی کا معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ بریسل میں یورپین کانسیل میں جہاں میٹنگیں چل نئی تھی تو جیسے میٹنگیں شروع ہوئی تو جتنے بھی سارے یورپین یونین کے ممبران تھے وہ جرمنی پہ جہاں مزا لینے لگے دباؤ بنانے لگے کہ تم تو بہت دیر کر دیے ہاں بولنے میں اتنے نخلے تھے تمہارے نہیں دینگے ٹینگ نہیں نہیں تو تم جتنا ہی لیٹ کرو کہ اتنا ہی نقصان ہوگا تو وہ سب لوگ جہاں علیہ نے بیئر باک کو جہاں چاروں درست سے دبا دی تھی تنقید کا نشانہ بنا دے جرمنی کو کہ بہت دیر میں ہاں کی اتنا پریشنہ ڈالنا پڑا اتنا جہاں ہم لوگا مزا پڑ گیا تھوٹی ہو گیا کہ نیٹو میں جہاں یونیٹی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اتنا اس سب کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اس کو جب بولنے کا موقع دیا گیا تو کہے کہ تم لوگ خاموش رہو ہم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں ہم لوگ تو اصل میں رشیہ سے لڑ رہے ہیں تو یہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں تم لوگ اب یہ بات کو پکڑ لیا رشیہ نے کہ اس نے کہ we are at war with رشیہ not with us اب یہ جہاں کلیر کیجئے کہ اس کا دماغ خراب ہے یا یہ صحیح بول لی ہے کہ ہم سے برائراز جنگ میں ہیں اب جرمنی والوں کے حالت خراب ہو گئی کہ کہیں جنگ نہ کروا دیئے اور جرمنی والے ابھی تک جہاں وہ سکرڈ وارڈ وارڈ جنگ بھولے نہیں ہیں کہ ہیٹلر نے حملہ گیا تھا رشیہ پہ ہمار کھر کے آیا واپس تو سوچے اسی طرح سے جہاں وار گھوشت کر دیں اور پھر رشیہ سے جیت نہ پائیں تو یہ لیڈی سے لگتا ہاں مروائے گی تو سب لوگ کہنے نیا ہم لوگ جنگ میں نہیں ہے ہم لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں دیفنسی ہتھیار دے رہے ہیں تو یہ جو ہے رشیہ کو ایک اچھا موقع مل گیا بولے کہ یا تو اس کا علاج علاج کراؤ اگر اس کا دماغ چھک نہیں ہے تو یا پھر یہ صحیح بول لی ہے سچی بات اس کے موں سے زمان پر آ گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا کلیر کرو تو وہ بیچاری کے کافی حراسمنٹ ہو گیا ادھا رشیہ کے فورن منشٹر سرگی لیورو سے ایک سوال پوچھ دیا گیا کہ بی بی سی کے جو ڈیکومنٹس آیا ہے نرند مودی کے خلاف اس کے بارے میں آپ کیا رہا ہے آپ یہ دیکھئے تو یہ بی بی سی کے ڈیکومنٹ جانا ہے کہاں کہاں گلوبل ہو گیا یہ خود بی جی پی نے یہ کیا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اقل مند دشمن سے خراب بے وقف دوست ہوتا ہے سرگی لیورو نے کہا بی بی سی کے بارے میں ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ وہ پروپگنڈا مشین ہے اور اس کے خلاف جانچ ہونے چاہیے وہ تو خود کرپشن کا شکار ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اب اس سے ایک مددہ ہو گیا اور آج کل جانتے ہیں کہ رشیہ کسی کا ساتھ دے دے تو اس کا بدرامی تو تہ ہے تو یہ جہاں انڈیا کو اب بھاری پڑ جائے گا کہ بی بی سی کو کرٹیسائز کس نے کر دیا رشیہ نے تو اب پورا ویسٹ جو ہے کھڑا ہو جاگا بی بی سی کے سپورٹ میں اب دوسرا کل جہاں ایک اور پلہاڑی مارک لیے ہم لوگ انڈین ڈائیسپورہ جو یوکے میں ہیں وہ لو بی بی سی کے آفیس کے سامنے جا کر کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے نارے لگا رہے ہیں اب اس سے جہاں اور بھی جائے بدرامی ہو رہی ہے کہ بھائی ایک حاسا وعدہ اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ایک نظریہ تھوپا گیا اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو تم اس کا کانٹر اسی انداز نہ کر لو تم جہاں آواز دبا کر رکھتے نہیں کر سکتے تو یہی تو بی جے پی پر الزام لگتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ریجیم آ گئی ہے یہ بولنے نہیں دیتی ہے یہ مائنورٹی کا حق دباتی ہے اور یہ اسی کا ثبوت فرام کر رہے ہیں جا کر کے یوکے میں تو یہ جہاں مطلب لوگ ہم دردی ہی میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس کا انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ بندامی ہو رہی ہے تو اب یہ ہونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہاں پہ جا کے معاملہ رکے گا یہ دیکھنے کی بات ہوگی تو یہ سارے حالات ہیں آج امریکہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیٹین امریکہ وغیرہ کے بارے میں کل بات کریں گے وہاں بھی مسائل وغیرہ بہت ہیں بقیہ اور جگہ جہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے اللہ حافظ